بلوچستان میں ایک صدی قبل بنائی جانے والی ریلوے سرنگیں آج بھی اپنی صحیح حالت میں موجود ہیں جن کا طرز تعمیر منفرد ہونے کے ساتھ ساتھ بنانے والوں کی کمال محالت کی اقاسی کرتا ہے برطانوی دور حکومت میں بلوچستان کے خوشک اور سنگلاخ پہاڑوں میں دفاعی نکتہ نگاہ کے پیش نظر چٹانوں کا سینہ چیر کر ریلوے لائن اور سرنگے بنائی گئیں جس کی باقاعدہ منظوری 1876 میں وائس روئے ہند لارڈ لٹن نے دی اور اس پر تعمیر کا کام 1889 میں شروع ہوا انگریز اس سنگلاخ اور دشوار پہاڑی علاقے میں ریلوے کا جال بچھانے میں کیوں دلچسپی رکھتے تھے اس کی وجہ گریٹ گیم ہے انگریزوں کو خطرہ تھا کہ روس مشرق کی طرف بڑھتے بڑھتے کہیں ہندوستان نہ پہنچے اس لیے وہ اس علاقے کو ریلوے کے ذریعے بقیہ ہندوستان سے ملانا چاہتے تھے تاکہ ممکنہ روسی حملے کا فوری جواب دینے کے لیے فوجوں اور رسد کی ترسیل کو یقینی بنایا جا سکے بلوچستان میں ریلوے کی بیشتر سرنگیں کسی مخصوص علاقے یا نام سے منصوب کی گئی ہیں کہا جاتا ہے کہ خوجک یا شیلہ سرنگ کا نام اس وقت کی مشہور رکاسہ شیلہ کے نام سے منصوب کیا گیا دن بھر پہاڑ کھودنے کی کمر توڑ مشقت کے بعد شام کے وقت عملہ اور مزدور اس رکاسہ کا رکس دیکھ کر محضوز ہوا کرتے تھے خوجک سرنگ انگریزوں نے روس کا مقابلہ کرنے کے لیے سوا صدی قبل بنائی تھی لیکن بلوچستان کے عوام اس سے آج بھی استفادہ کر رہے ہیں خوجک سرنگ کی تعمیر کے دوران انجینئر کو گمان گزرا کہ شاید سرنگ کی تعمیر کی کھدائی کا اندازہ غلط ہوا ہے یہ صدمہ اس سے پرداش نہ ہو سکا اور اس نے خودکشی کر لی تاہم بعد میں پتا چلا کہ سرنگ بلکل ٹھیک کھو دی گئی تھی اور اس کے کھو دے گئے دونوں سرے آپس میں ٹھیک طرح سے مل گئے اس سرنگ کی تعمیر کا کام 1888 میں شروع ہوا اور 1891 میں اختتام پذیر ہوا خودائی کے دوران اندھیری سرنگ کو روشن کرنا بہت بڑا مسئلہ تھا اس کا حل یہ نکالا گیا کہ سرنگ کے دہانے کے قریب بہت بڑے آئینیں رکھے گئے جن سے سورج کی روشنی منعقص کر کے سرنگ کے اندر کی تاریخی دور کرنے کے لیے استعمال کی جاتی تھی دوزان ریلوے سٹیشن کے ساتھ واقع سرنگ کو ونڈی کورنر کہتے ہیں اس سرنگ کا نام یہاں چلنے والی ہواوں کی وجہ سے رکھا گیا کولپور اور دوزان کے درمیان واقع سرنگ جس کا نام برطانوی خاتون میری جین کے نام پر رکھا گیا تھا تاریخی حوالہ جات کے مطابق میری جین 18وی صدی کے آواخر میں بولان ریلوے لائن کے منصوبے پر کام کرنے والے برطانوی انچینئر آگیو لوگن کی شریک حیات تھی جو اس دور میں شوہر کی محبت میں برطانیہ کی پرسکون زندگی چھوڑ کر بلوچستان جیسے غیر آباد اور پسپاندہ علاقے میں آبسیں اور اکثر فیلڈ پر بھی شوہر کے ساتھ موجود ہوتی تھی پتریڑی چٹانوں میں سرنگ کی تعمیر کا راستہ بنانے کے لیے بلاسٹنگ کی جاتی تھی ایک دن دھماکی کے دوران اڑتا ہوا ایک پتھر میری جین کو جا لگا جس سے ان کی موت واقع ہو گئی مسٹر آگی لوگن اور ان کے ساتھ کام کرنے والے دیگر انجینئرز کو اس ناگہانی موت کا شدید صدمہ ہوا اور اس سرنگ کا نام میری جین کے نام پر رکھ دیا گیا کہا جاتا ہے کہ سرنگ کے اوپر پہاڑ پر ہی میری جین کی قبر بھی ہے مگر حادثات زمانہ نے اب اس کے آثار مٹا دی ہیں اس دور میں بنائی گئیں ریلوے لائن اور سرنگوں کی تعمیر میں خوبصورتی کا انصر نمائی نظر آتا ہے جو آج بھی اپنی نویت اور مہارت کا مو بولتا ثبوت ہے ریلوے کی ریٹائرڈ انجینئر محمد علی آج بھی انگریز دور کی بنائی گئی سرنگوں کے فن تعمیر کے مدہ ہیں اور کہتے ہیں انگریز اپنے کام کے ساتھ سچے تھے اور محنت لگن کے ساتھ کوئی کام کرتے تھے جس کا مو بولتا ثبوت ڈیڑھ صدی قبل تعمیر کی جانے والی یہ سرنگیں ہیں بلوچستان میں اس وقت چھوٹی بڑی تیس کے قریب ریلوے سرنگیں ہیں جن میں شیلہ باغ سرنگ کی لمبائی بارہ ہزار آٹھ سو ساٹھ فٹ ہے اور اس کا شمار دنیا کی طویل ترین سرنگوں میں کیا جاتا ہے